اسلام علیکم کیسے ہیں پیاری بہنیں ہفیلی بلکل ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو میچینل تو پیاری بہنوں روزانہ کی طرح یہ بھی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے لو بجٹ دو اورگنائزر بنائے ہیں ہم نے اچھے منٹ کی ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا چھوٹی سی ویڈیو ہے ویڈیو پس آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا پیاری سا منہ سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے آپ کی بہن کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں بوٹل کٹ کر کے ہم نے کیا اورگنائزر بنایا ہے آپ اس کو آگے ہی جا کے دیکھیں گے کہ یہ ہم نے کس پرپس کے لئے بنایا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہمارا اورگنائزر ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں ٹیشو رول کے جو اندر رول ہوتے ہیں کارڈ بورڈ سے جو بنے ہوتے ہیں وہ لے لیے ہیں کافی سارے جمع ہو گئے تھے میں نے سوچا ہے کہ اورگنائزر بنا ہوں زیرو کاسٹ کیونکہ ہر گھر میں ہر بہن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح دیکھیں بسکٹ وغیرہ کے جو ڈبے آتے ہیں ان کا لیڈ ہے یہ آپ چاہیں تو اس پر فکس کر لیں اور میں اس کو شیٹ سے کور کر دوں گی تو یہاں میں نے گلو لے لیا تھا گلو تھوڑا تھک ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پتلا کر لیا ہے اب برش کی ہیلپ سے میں اس کو اس پر اپلائے کر دوں گی اور اس کے بعد اس شیٹ کو میں لگا کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے لگایا ہے بہت ہی آسان شیٹ ہے بہت ہی آسان یہ اورگنائزر بن رہا ہے آپ کا کوئی اس میں آپ دیکھیں ہم نے خرچہ نہیں کیا یہ شیٹ بھی بچوں والے گھر میں ضرور ہوتی ہے اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس طرح کی بچ جاتے ہیں پیسز تو آپ انہیں سنبھال کر رکھیں آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کلر کی شیٹ سے بنائیں چھوٹے چھوٹے جو بھی آپ کے پاس پیسز ہیں تو وہ پیسز آپ لے لیں اور اس طرح سے گلو سے آپ لگا لیں ٹیپ سے لگا لیں جو بھی اسٹک کرنے والی آپ کے پاس چیز ہو اس سے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ اس پر اسٹک ہو رہا ہے اور آپ یقین کریں بہت ہی یہ زبردست بنے گا بہت پیارا لگنے والا ہے آپ نے بھی سٹارٹ میں دیکھی لیا ہوگا اور کوئی بھی محنت اس میں نہیں لگ رہی تو امید ہے کہ یہ میرا آج کا آرگنائزر آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تھوڑا سا بھی پسند آئے تو لائک شئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا پیارا سا مننو سا کومنٹ بھی کر لیجئے گا تاکہ اس سے آپ کی بہن کی حسل افضائے ہو سکے اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک لیڈ ہے یہ اکثر ہماری جو آئس کیم کے پیکس آتے ہیں کنٹینر اس کا لیڈ ہے یہ میرے پاس ایسے ہی پڑا ہوا تھا تو اس کو بھی میں اسٹیٹ سے کور کر دوں گی دیکھیں میں نے اسے کور کر لیا ہے اسی گلو سے کور کیا ہے اس سے بہت اچھا سا اسٹک ہو جاتا ہے اب میں اس کو جس طرح سے بھی میری مرضی میں لگا رہی ہوں آپ کو جس طرح اچھا لگے اس پر ارینج کرنا فکس کرنا آپ کر لیں دیکھیں میں نے اس طرح سے تھوڑا سا رکھا ہے تھوڑے فاصلے فاصلے سے تاکہ میں جو بھی چیزیں اورگنائز کروں تو آپ اس میں اس کو اتنی اسپیس مل جائے اب یہاں پر میں گلو بن سے لگا رہی ہوں اس سے جو ہے کیونکہ اس سے تھوڑی سی تھک لگائیں گے ہم تو اچھی طرح سے یہ لگ جائے گا فکس ہو جائے گا نکلے گا نہیں انشاءاللہ اچھا جی اب یہ بھی ایک ترہ سے ملٹی پرپس ہے اس میں آپ اسپون ہولڈر بھی بنا سکتے ہیں اس کو بچوں کی آپ سٹرڈی ٹیبل پر بھی رکھ کر ان کی پینسلز وغیرہ پین تو وہاں پر بھی کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں جیولری کے لیے رکھ سکتے ہیں اور چوڑی دان آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں چوڑیاں رکھ دیں آپ اور جناب میں یہاں پر بنا رہی ہوں جو ہم نے ہماری جو میکپ کے برشیز ہوتے ہیں یا پینسلز ہوتی ہیں لے پینسلز آئی پینسلز تو وہ سب میں اس میں ارنج کروں گی اور یہ بہت ہی پیارا سا اورگنیزر بننے والا ہے تو یہ اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر دیں تاکہ ایکوالی یہ اس پر فکس ہو جائے تو دیکھ لیں آپ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل آپ اس میں اگر پہت ہوا تو شیٹ کے پیسے لگا لیں ٹین روپیز کی آتی یہ ہاف شیٹ میں میرا کور ہو گیا ہے پورا سارے برشیز اور پینسلز میں نے اس میں رکھ دی ہیں اور یہ کتنا پیارا لک دے رہا ہے امید ہے کہ یہ اورگنیزر آپ کو بہتی سستا اور بہتی یوسفل لگا ہوگا اور اگر یوسفل لگا ہے پسند آئی ہے آج کی میری یہ ویڈیو تو پلیز پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا چینل پرنا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو جناب آج آجاتے ہیں اپنا آئیڈیا نمبر ٹو کی طرف یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک پانی کا کین لے لیا ہے بوٹل لے لی ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور یہ میں کس پرپس کے لیے بنا رہی ہوں میں آپ کو دکھا دوں گی پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس طرح سے اس کو کھماتے جانا ہے اور کٹ کرتے جانا ہے اور یہاں پر میں تقریباً تین انچ کے فاصلے سے چھوڑ دوں گی دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد پھر کٹ کر لوں گے اور دو لائنیں ہم نے یہاں سے کٹ کرنی ہیں اس طرح سے اور ہم اس کا لیڈ نہیں کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کٹ گیا ہے اور بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے میں نے کٹر سے کٹا ہے آپ اسے تہنچی سے سیزر سے کٹ کر لیں آپ اس کو چھوڑی گرم کر کے اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب پیچھے کی طرف تھوڑا سا میں اسے ٹرن کر دوں گی اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ میں نے اسے کس طرح سے کٹ کیا ہے اور جو یہ سامنے والا ہینڈل والا حصہ ہے اسے تقریباً بھی میں نے تین انچ چھوڑا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والا حصہ تین انچ چھوڑا ہے میں نے اور یہ جو سائٹ میں ہلکا سا کٹ نظر آ رہا ہے یہ مجھ سے کلتی سے ہو گیا تھا لیکن یہ پھر بھی ابھی تک مضبوط ہے تو جناب آ جاتے ہیں اپنے اورگنائزر کی طرف یہاں پر میں نے کچھرے کا اس میں شاپر لگا دیا ہے جو ہمارا گارویج بیگ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں فکس کر دیا ہے اور اب ہم اسے رکھ لیں گے اپنی کچھن کیابنیٹ کے دور میں فکس کر دیں گے اور یہ جناب ہمارا بن گیا ایک طرح سے ڈس بین جب ہم کچھن کا جو بھی کٹنگ بغیرہ کرتے ہیں کاؤنٹر شیلف پر کھڑے ہو کر یہاں پر دیکھیں اور تو وہ کچھرہ ہم یا تو باسکٹ رکھنی پڑتی ہے یا کچھ اور تو پھر اس طرح سے آپ نے یہ بیگ بنا لیا اور آپ نے پھیک دیا آپ نے صبح یہ نیا لگایا اور جناب آپ نے شام تک سارا جتنا بھی کچھن کا سبزی وغیرہ کا کچھرا وغیرہ ہوا اس میں ماتچس کی تیریہیں سب ڈالتے رہے ہیں اور رات میں آپ اس کا رات میں اس کا شاپر چینج کر کے سو جائیں تو آپ دیکھیں گے صبح جب آپ اٹھیں گی تو بلکل آپ کو کچھن سے کسی طرح کی کوئی اسمیل نہیں آئے گی امید ہے کہ یہ آپ کو اللہ حافظ